بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائف کلاس کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہے خیریت سے ہیں میں آپ کی اوڈوڑی جنرلز شبانہ بیٹا آج جو میں ٹوپک لے کے آئی ہوں آپ کے پاس آج میں نے آپ کو بتانا ہے آلودگی کے بارے میں آپ کو بتا آلودگی کیا ہوتا ہے ہاں جی پولوشن اس کو انگلیش میں آپ کہتے ہیں پولوشن ٹھیک ہے گندگی ہوتی ہے یہ آج ہم نے اس پر مضمون لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا آج ہم کس پر مضمون لکھیں گے آلودگی پر تو ہم آلودگی کے بارے میں دیکھتے ہیں میں نے ایک تصویر بھی لیوی ہے آپ کے لیے تاکہ آپ اس تصویر کو دیکھیں اور اس سے سمجھ کر پھر آپ مضمون لکھ سکیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ دیکھیں میں نے انوان لکھا ہے آلودگی مضمون اور تصویر اور اہمیتات کے مطلب سے ہم مضمون لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے آ رہی ہے نا نظر کس چیز کی ہے یہ سارے دھوان کی ہے یہ دیکھیں یہ سارا دھوان نکل رہا ہے فیکٹروں کا دھوان ایسے ہی ہے نا محسوس ہو رہا ہے آپ کو واضح نظر آ رہی ہے تصویر ہاں جی دیکھیں اس میں کیسے گرد و غبار ہو گیا آسمان پر ہوا بھی گندی ہو جاتی ہے اس سے اور دیکھیں کتنا گندہ زہریلا دھوان ہے یہ ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھیں اس تصویر کو دیکھ لیا آپ نے اب ہم نے لکھے ہوئے ہیں اہم نکات ٹھیک ہے اہم نکات یہ مددگار الفاظ بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان اہم نکات کی مدد سے ہم لکھیں گے مضمون ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ میری مدد بھی کریں گے مضمون لکھنے میں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے نقصان دے ٹھیک ہے دوسرا ہے دھویں اور گرد تیسرا ہے خالص ہوا چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کارخانوں سے نکلنے والا دھوان جیسے یہ تصویر میں نکل رہا تھا ایسے ہی نا چوتھ پانچوان ہے شاپنگ بیک شاپنگ بیک میں پتا ہے شاپرز وغیرہ جس میں ہم بازار جاتے ہیں ہم چیزیں لیتے ہیں تو ہر چیز ہمیں شاپر میں دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا نمبر سکس ہے آلودگی کی اقسام اور نمبر سیون ہے کورا کرکٹ ٹھیک ہے بیٹا اب ہم اس سے مضمون بناتے ہیں اب دیکھیں پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس نقصان دے ٹھیک ہے اور دھویں اور گرد اس دو کو لے کر ہم ایک پیراگراف بناتے ہیں اب آپ دیکھیں میرے پاس مضمون لکھا ہوا ہے جس میں ہم نے لکھا ہے کہ ہر وہ صاف چیز ہر وہ صاف چیز جس میں کوئی گندی چیز اس طرح سے شامل ہو جائے کہ اس کا استعمال انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہو نقصان دے پوائنٹ تھا نا ہمارا نقصان دے ہو آلودگی کہلاتی ہے جس طرح صاف پانی میں مٹی یا کوئی اور ایسی چیز شامل ہو جائے جس سے وہ صاف نہ رہے یا پھر ہوا میں دھویں اور گرد کا شامل ہو جانا دھویں اور گرد کا شامل ہو جانا ٹھیک ہے بیٹا وہ دو اہم نقاط لیے تو ہم نے ایک پیراگراف بنا لیا اب ہم اگلے نقاط دیکھتے ہیں خالص ہوا ٹھیک ہے اور کارخانوں سے نکلنے والا دھوان جی اب اس سے ہم پیراگراف بناتے ہیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے ایسا ہی ہے نا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے صاف پانی اور خالص ہوا کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے پانی اور ہوا کو صاف نہیں رہنے دیا انسان نے اپنی ضرورت کی اشیاء بنانے کے لیے کارخانے لگائے ان کارخانوں میں ترہا ترہا کی چیزیں بنتی ہیں مگر ان کارخانوں سے نکلنے والا دھوان فضا میں شامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے نکلنے والا دھوان بھی انتہائی زہریلا ہوتا ہے جو فضا کو گندہ کرتا ہے دیکھیں بچو اب انسان ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت ساری اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے اور ان اشیاء کو بنانے کے لیے اس نے فیکٹریوں لگائیں کارخانے لگائے اور جب ان کارخانوں میں ان فیکٹریوں میں وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں تو اس میں پیٹرول تیل وغیرہ استعمال ہوتا ہے مشینیں ہوتی ہیں جب وہ چلتی ہیں تو دھوان تو نکلتا ہے اور زہریلا مادہ بھی ہوتا ہے دھوان جو نکلتا ہے وہ سیدھا آسمان میں جاتا ہے ہماری ہوا میں مکس ہو جاتا ہے جو ہوا کو آلودہ کرتا ہے اور جو زہریلے مادے نکلتے ہیں وہ کارخانے والے کیا کرتے ہیں تالابوں میں نہروں میں بہا دیتے ہیں ٹھیک ہے جس سے جو وہ پانی ہے وہ بھی زہریلا ہو جاتا ہے اور جب وہ جانور مچلیاں وہ پانی پیتے ہیں پرندے وغیرہ تو وہ مر جاتے ہیں یعنی ان کو بھی پینے کے لیے صاف پانی مویسر نہیں آتا انسان کو تو اپنی ضرورت کی اشیاں مل جاتی ہیں مگر ان کارخانوں سے نکلنے والا دھوان جو ہے وہ فضاق و آلودہ بھی کرتا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں ہمارے سانس لینے سے جب کارب آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے تو وہ دوسر زہریلا دھوان جو ہوتا ہے وہ بھی اندر جا رہا ہوتا ہے جیسے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے نکلنے والا دھوان بھی خطرناک ہوتا ہے جو فضاق و آلودہ کرتا ہے اور ان چیزوں کا شور بھی جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے بیٹا اب ہم لیتے ہیں شاپنگ بیگ نیکس پوائنٹ کیا ہے ہمارا شاپنگ بیگ یعنی جو شاپرز وغیرہ ہوتے ہیں آج کل آج کل شاپنگ بیگ کارواز بہت زیادہ ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز شاپنگ بیگ میں لی جاتی ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز شاپنگ بیگ میں لی جاتی ہے اور پھر ان شاپنگ بیگ کو پھینک دیا جاتا ہے اور پھر ان شاپنگ بیگ کو پھینک دیا جاتا ہے لوگ ان کو اکٹھا کر کے آگ لگا دیتے ہیں اور ان سے نکلنے والا دھوان فضا میں پھیل جاتا ہے جس سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے دیکھیں فضا کے آلودہ ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس طریقے سے بھی فضاء آلودہ ہوتی ہے کہ جو شاپنگ بیگ ہوتے ہیں ان کو جب لوگ لیتے ہیں چیزیں لے کر وہ پھینک دیتے ہیں پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو وہ پھیلے وے گند لگتا ہے تو ان کو اکٹھا کر کے آگ لگا دیتے ہیں آگ لگانے سے جو ان سے نکلنے والا دھون ہوتا ہے وہ بھی فضاء میں پھیل جاتا ہے جس سے فضاء بھی آلودہ ہو جاتی ہے آگے ہے آلودگی کی اقسام اب آپ کو پتہ ہے کہ آلودگی کی کتنی اقسام ہے آلودگی کی تین قسم کی ہوتی ہے آلودگی کتنے قسم کی ہوتی ہے تین قسم کی ہوتی ہے کون کون سی ایک تو زمینی آلودگی جیسے زمین کا پانی گندا ہو جاتا ہے کورا کرکٹ پھینک دیا جاتا ہے گندگی ہوتی ہے فضائی آلودگی آسمان والی ہوا والی جس میں یہ فیکٹریوں کارخانوں کے دھویں اور گاڑیوں بسوں کا دھوائیں شامل ہو جاتا ہے اور شور کی آلودگی جیسے ٹرافک کا شور گاڑیوں کا بسوں کا موٹر سائیکلوں کا شور جو ہوتا ہے وہ بھی فضا کو آلودہ کرتا ہے درخت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے درخت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ہوا کو صاف رکھتے ہیں اور ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں ہمیں گھر سکول اور محلے کی صفائی رکھنی چاہیے اب آخری پوائنٹ ہے ہمارا کورا کرکٹ جو گند ہوتا ہے ٹھیک ہے کورا کرکٹ وغیرہ ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ گاڑیوں میں بسوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں وہی سے ریپر باہر کی طرف پھینک رہے ہوتے ہیں تو بیٹا وہ تو اچھا طریقہ نہیں ہوتا ہے نا پھینکنے کا آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنا گند وہی کٹھا کریں کسی شاپر میں ڈالتے جائیں پھر جہاں کہیں آپ کو کوئی دست بن نظر آئے آپ وہاں پھینک دیں تاکہ آپ کا محول جو ہے وہ آلودہ نہ ہو شور و غل شور شرابہ جوتا ہے وہ بھی آلودگی کا باعث بنتا ہے یعنی وجہ بنتا ہے موٹر کاروں اور بسوں کے ہورن ٹیلیوین ریڈیو اور لاؤڈ سپکروں کا شور بھی انسان کے لئے نقصان دے ہے جی بیٹا آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ آلودگی کا مضمون سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اگر اس میں کسی کسی کی کوئی کمی ہے جو آپ لوگوں کو یا ایسی کوئی بات جو آپ کو سمجھنا آئی ہو تو ضرور کمنٹ کیجئے گا بیٹا تاکہ ہم نیکس ویڈیو جو ہے وہ اور اچھی بنانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ